اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کشمیر کی ایک بہت فیمس ریسپی جو کی وہاں کی ٹریڈیشنل ریسپی بھی ہے اور زیادہ تر وہاں بنای جاتی ہے جہاں دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مٹرن روگن چو جو کی بہت ڈیلیشیز بنتا ہے اسے ہم نے تھوڑی سی ڈیفرن سٹائل میں بنایا ہے تھوڑا آسان وے میں بنایا ہے تاکہ آپ اسے گھر میں بنا سکے اور انجوائ کر سکے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے یہ اور اس کے اندر جن انگیڈینس کا استعمال کیا جاتا ہے کشمیر میں اسے بہت گرم بھی ہو جاتا ہے ہم نے یہاں پر تھوڑی سی چینجنگ کی ہے تو چلے دیکھ لیتے ہیں اسے ہم کس طرح سے بنائیں گے اور کیا کیا انگیڈینس ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو دوستو میں نے آپ پر آدھر کلو مٹا لیا ہے جس میں میں نے بونس بھی لیا ہے چاپے بھی لیا ہے تھوڑی سی بوٹیاں بھی لیا ہے اچھے سی واش اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک بڑی سائز کی پیاس جس کو میں نے سلائسز میں کٹا ہے اور کھڑے گرہ مسالوں میں میں نے آپ پر دو بڑی کالی لائچے لی ہیں پاچھری لائچے لی ہیں تین لونگے لی ہیں ایک پھول میں نے آپ پر جاویتری کا لیا ہے دو تین پیس لیا ہے چھوٹی چھوٹی پیس ہیں ہمارے دو بے لیوز لی ہیں جنہیں میں نے توڑ لیا ہے اور یہاں پر میں نے جو مسالے لیا ہیں انہیں ہم گرائن کریں گے تو میں نے آپ پر ایک ٹیبل سپون سونف لی ہے ایک ٹی سپون زیرا لیا ہے چار ہری لائچے لی ہیں ہاف لی ہے جاویتری اور آدھر ٹی سپون میں نے آپ پر کالی مرچے لی ہیں دو تین سنیمانی سٹکس کے پیس لیا ہے چھوٹی چھوٹی اور دو بڑی کالی لائچے لی ہیں ان سارے مسالوں کو ہم اچھے سے گرائن کر لیں گے پارڈر مسالوں میں میں نے اپر ایک ٹی سپون لیا ہے لال میرچ پارڈر اور ایک ٹیبلی سپون لیا ہے کشمیری لال میرچ پارڈر اسے بہت اچھا کلر آئے گا روگن جوش میں حالانکہ کشمیر میں اس کے اندر رتن جوٹ ڈالا جاتا ہے جسے یہ روگن جوش بہت زیادہ گرم بھی ہو جاتا ہے اور کلر بھی بہت اچھا آتا ہے لیکن ہم اس کے اندر رتن جوٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اس میں اچھا سا کلر لانے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے کشمیری لال میچ پارڈر آدھر ٹی سپون میں نے یہاں پر لیا ہے ہلدی پارڈر اور نمک لیں گے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور سو گرام ہم یہاں پر لیں گے بیٹ کیا ہوا دہی ایک ٹیبلی سپون فل بھر کر میں نے یہاں پر لیسو نادر کا پیسٹ لیا ہے اور ون فور ٹی سپون لیا ہے میں نے یہاں پر ہینگ کشمیر میں اس کے اندر ہینگ ضرور ڈالی جاتی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ ایک دم ڈیفرنڈ ہو جاتا ہے اور بہت اچھا فلیور نکل کر آتا ہے ساتھ میں ہم اس سے بنائیں گے مسترڈ اویل میں یہ یا تو مسترڈ اویل میں بنا جاتا ہے یا پھر دیسی گھی میں میں یہاں پر آدھا کپ لے رہی ہوں مسترڈ اویل تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں جن مسالوں کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے سب سے پہلے اس کو ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں تو میں نے گرائنڈر جال لے لیا ہے اس کے اندر شیفٹ کر دیں گے اور اس کا ایک فائن سا پاورڈا تیار کر لیں گے مسالے ہم نے گرائنڈ کر لیے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک کوکر کو فلیم کے اوپر رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم مسترڈ اویل کو ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے اس کی جھل وغیرہ نکال لیں گے اچھے سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر کھڑے گرم مسالے ڈال دیں گے جو بھی ہم نے آپ کو بتائے تھی اور اس کو اچھی طرح سے تڑک جانے دیں گے اویل کے اندر تاکہ ان کی خوشبو پوری طرح سے اویل میں ریلیز ہو جائے تو گرم مسالے ہمارے اچھے سے تڑک چکے ہیں اس کے اندر اب ہم پیاز ڈال دیں گے اور پیاز کو چلاتے ہوئے ہائی فلیم پر اچھے سے براؤن کریں گے پیاز کو ہمیں گولڈن براؤن کرنا ہے تو ریگولر اس کو چلاتے ہوئے ہم فرائی کریں گے تاکہ پیاز ہماری ایک سار فرائی ہو اور اچھا سب گولڈن کلر اس پہ آ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو پیاز ہماری فرائی ہو چکی ہے گولڈن کلر کی بس اس کے بیچ میں جگہ بنائیں گے اور اس کے اندر اب ہم ڈال دیں گے ہینگ ہینگ ڈالنے کے بعد اچھے سے میکس کریں گے بہت اچھا فلیور آ چکا ہے ہینگ کا بس اب ہم اس کے اندر مٹن ایڈ کر دیں گے مٹن کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو ہائی فلیم پر ایک منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے تو یہ لیجی دوستو مٹن کو ہم نے ہائی فلیم پر ایک منٹ تک اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر لہسو ندرک کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اب ہم اسے تقریباً چار سے پاچ منٹ اچھے سے بھون لیں گے تاکہ مٹن کی بھی روی سمیل ختم ہو جائے اور جنجر گرلک پیسٹ بھی ہمارا اچھے سے بھون جائے تو اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور یہ دیکھیں مٹن ہمارا کتنا اچھے سے بھون گیا ہے یہ تیار ہے اب ہم اس کے اندر پورٹر مسالے کر دیں گے جو ہم نے گرائنڈ کیے تھے اس کو ڈالنے کے بعد مکس دے دیں گے اور ایک منٹ کے لیے اسے بھی اچھے سے بھون لیں گے تاکہ مسالے بھی ہمارے اچھے سے بھون جائیں تو ایک منٹ کے لیے میں نے اس کو بھون لیا اب ہم اس کے اندر پانی اٹ کریں گے تو ٹوٹل تین کا پانی ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے تو یہاں پر تین کا پانی میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد کوکر کی لیڈ لگا دیں گے اور تقریباً پانچ سے چھے پریشر لگا لیں گے پریشر ہمیں اتنے لگانے ہیں جسے ہمارا مٹن سیونٹی فائی پرسنٹ تک کوک ہو جائے تو چھے پریشر کے بعد میں نے کوکر کھول لیا ہے اور مٹن ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ تک کوک ہو چکا ہے ہلکی سے ہی کسر اس کے اندر باقی ہے اب ہم فلیم کو دوبارہ سے آن کر دیں گے اور ہائی فلیم پہ اسے بھوننا سٹارٹ کریں گے اس کے اندر اب ہم اپنے سارے پودر مسالے اٹ کر دیں گے اس کو ایک مکس دے دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پودر مسالوں کے اٹ کرتے ہی کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے روگن جوش کے اندر اور بہت ہی بڑیا لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں بھی یہ دیکھیں کتنا بڑیا کلر آیا ہے کشمیری لال مرچ کا اسے یہ بلکل ریڈش ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر دہی اٹ کر دیں گے تو دہی کو اچھے در سے پہلے بیٹ کر لیجے گا فیٹ لیجے گا اس کے بعد آپ اسے جلدی جلدی سے مکس کر دیجے گا اسے اس کے اندر لبس بلکل بھی نہیں بڑھیں گے تو یہاں پر دہی ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کو ایک منٹ کے لیے بھول لیا ہے اب ہم کوکر کی لٹ دوبارہ سے لگا دیں گے اور ہائی فلیم پر ایک پریشر آ جانے کے بعد اسے دس منٹ ہم بلکل لو فلیم پر کوک کریں گے تو ایک پریشر آ چکا ہے اب ہم فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اور دس منٹ تک سلو فلیم پر اس کو کوک کر لیں گے تو دوستو دس منٹ کے بعد میں نے پریشر آ اوٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کتنا بڑھیا ہمارا مٹن روگن جوش بن کر تیار ہوا ہے دیکھیں آئل بھی پوری طرح سے سیپریٹ ہو گیا ہے اوپر آ گیا ہے اور بہت بڑھیا خوشبو آ رہی ہے پوری کچن مہک رہی ہے ہمارے روگن جوش سے بس اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں دوستو کتنا زبدست بنائے ہمارا مٹن روگن جوش آپ بھی اس کو گھر میں بنائیں اتنی آسان طریقے سے میں نے اس کو آپ کو بنانا بتایا ہے کہ آپ اسے آزانی سے بنا بھی سکتے ہیں تو اس کو بنائیں انجوائے کریں اور مجھے بتائیں اپنی کمنس کے ذریعے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں دوستو اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز 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 آپ سے ہمبل روکیسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیے بینا بلکل بھی نہ جائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا میں پھر حاضر ہوتی ہوں نئی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ